الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکر صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ ادارہ الفیضان اور رہبر اسلامی فانڈیشن یہ دو ادارے برادر ادارے ہیں اور اہل سنت و جماعت کی نشر و اشاعت میں سرگرم عمل ہیں ادارہ الفیضان ایک تبلیغی ادارہ ہے اور رہبر اسلامی فانڈیشن ایک تعلیمی تربیتی ادارہ ہے ان کے تحت ہزاروں کی تعداد میں طالبہ اور طالبات دینی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں الحمدللہ یہ ادارے جلو سیدی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ تسک و اعتشام کے ساتھ انعقاد کرتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد کے اندر اہل سنت کے اس شاکان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرکت فرما کر سعادت ادارہ حاصل کرتے ہیں ادارے نے جہاں دیگر کامیابی حاصل کی ہیں وہاں آج ادارہ ایک اور سعادت حاصل کر رہا ہے کہ ادارے نے ایک اپنا پرچم جو ہے ایک اپنا جھنڈا جو ہے وہ سب کے سامنے پیش کیا ہے اور یہ پرچم جو ہے یہ ایک نظریاتی پرچم ہے کیسا نظریاتی پرچم ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ پرچم ہم نے بنایا ہے اس کو آپ دیکھ لی جئے یہ سب پرچم ہے اور اس میں ایک کشتی آپ کو نظر آ رہی ہے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کے مطابق فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ میرے اہلِ بیعت کی مثال کشتی نوکی ہے اور اوپر آپ کو ستارے نظر آ رہے ہیں یہ بھی رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی پیرنی کرو گوے نجات پا جاؤ گے اور اس طرح اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تین کلر سبز اور نیلا کلر آسمانی اور بلیک سبز کلر جو ہے یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گمبت کی نزبت سے ہے اور یہ جو نیلا کلر ہے یہ پیرانے پیر دستگیر شہنشاہ بغداد حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گمبت کی نزبت سے ہے اور یہ جو کالا کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلر مسلقِ آلہ حضرت کی نمائندگی کرتا ہے کہ آلہ حضرت فاضلِ بلیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گمبت کی نزبت سے ہے اہلِ سنت کا ہے پیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی سبز یعنی یہ پورا نظریہ ہم نے جو اہلِ سنت کا ہے اس جھنڈے پر ہم سامنے لے کر آئے ہیں کہ ہم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ہیں اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزبت کی وجہ سے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں ہر اہلِ بیعت کی تعظیم ہمارے ایمان میں داخل ہے اور اولیاء اکرام علیہ مرزوان کی تعلیمات پر بھی ہمارا مکمل اعتقاد ہے تو یہ نظریاتی جھنڈہ ہم نے بنایا ہے آپ تمام حضرات دیکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھنڈے کو بھی برکت عطا فرمائے اور اس نظریہ کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے اور اس نظریہ پر ہم سب کو قیامت تک قائم رہنے کی توفیق نصیق فرمائے یہ جھنڈے آپ لیجئے اور اپنے گھروں میں لگائیے اپنی دکانوں پر لگائیے اپنی سکوڈر پر لگائیے یعنی اس جھنڈوں کی کسرت کر دیجئے لگانے کے اندر تاکہ لوگوں کو معلوم چل جائے کہ الحمدللہ ہم اہلِ سنت کن کن لوگوں کو ماننے والے ہیں ہم کسی ایک خاص طبقے کو نہیں مانتے بلکہ اہلِ سنت والجمار ان تمام لثبتوں کو مانتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں یہ جھنڈہ آپ حاصل کر سکتے ہیں مرکز فاران مسجد سے انشاءاللہ تو بارک ہوتا ہے مارے تکبیر مارے رسالت مارے رسالت مارے غوثیہ فیضی رضا جاری رہے گا فیضی رضا جاری رہے گا مسلکِ عالی حضرت زندہ با فیضانِ اولیاء جاری رہے گا فیضانِ اولیاء جاری رہے گا سرکار کی آمد مرحبا ہنٹھار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا قرنور کی آمد مرحبا سہنے کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا اور یہ بھی آپ اعلان سماعت فرمالی جئے انشاءاللہ تبارک و تعالی پیر کالونی سے ہر سال کی طرح ہمارا جلوس جو ہے نشتر پارک کی طرف ہزاروں کی تعداد میں تو اس کو احتشام کے ساتھ برامت ہوگا اور وہاں پر اقتدام ہوگا آپ بھائی اس میں شرکت فرما سکتے ہیں اور اسی طرح باروی شب کو ایک بہت بڑی محفل انشاءاللہ ہمارے مرکز جامعزید فاران کے اندر رات کے تقریبت دو وجہ شروع ہوگی درود و سلام وہاں کسرس سے پڑھا جائے گا ناتخوانی ہوگی اور انشاءاللہ ممتاز عالم الدین وہاں پر اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موضوع پر خطاب فرمائیں گے اور پھر انشاءاللہ صبح صادق کے وقت آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدب احترام تعظیم اور توقیر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کیا دائے گا تو جہاں تک میرا پیغام پہنستا ہے سب سے گزارش ہے کہ ضرور بل ضرور اس محفل مبارکہ میں شرکت فرمائیں رات تقریباً دو بجے محفل شروع ہوگی اور یہ صبح فجر کی نماز تک زاری رہے گی انشاءاللہ اور نماز فجر اول وقت میں وہاں پر ادا کی جائے گی انشاءاللہ اور جلوز بارہ ربیل اول شریف کو انشاءاللہ نکلے گا دوپہر کو زہر کی نماز کے بعد تو اس میں بھی تمام حضرات ضرور بل ضرور شرکت فرمائیں